ہائی گائز بیلکم بیک ٹو مائی چینل تو کیسے آپ سبھی اور آج ہم آپ سبھی کے لئے لے کر آئے ہیں بہت دیش ٹی سی اکدم حلوائی اسٹائل مہین بھالو صحیح گی ریسپی جو بلکل اگر آپ ایک بھائی میٹرے کو فالو کریں گے نا تو آپ کی بھالو سے ایک دم پرفیکٹ بنے گی بلکل بھی فیلن ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک کٹوری میدہ ایک پرات میں اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ایک جو کھانے والا چمچ ہوتا ہے نا اس میں ایک چم مون لگا لیا مل اگراتے لگا تھا اس کو اچھی طریق سے مسلتے مسلتے مون لگانا تاکہ جتاکہ ہی لوڈ Griffin ٹا بھنے لگے جو لوڈ وڈن رہا سمجھو کہ ہمارا مون لگ گیا اس کے بعد میں نے پانی کے چیٹے ڈالتے ڈالتے اس کو ایک سوفٹım فالوا زمدنا نہیں بس سمیٹنا ہے ہمیں بس سمیٹ ہنا ہے ایک کو فالو کرنا ہے لیکل بھی ویڈیو کو اس اسماح نہیں کرنا ولی ویڈیو اس کے بعد ہمیں چلے چاشنی مدھا رہے ہیں بے آنٹوں کو ہ جمع ہم نے پھر پکنے کے لئے پھر پکنے کے لئے چپ 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 چاسنے بنانا میں کیا ہے اس کا حرک پہ پر فوڈ کلرڈ ایٹ کر سکتے ہیں نہیں بھی کرنا ہے تو کوئی بات نے اسکیپ بھی کر سکتے ہیں میں نے اسکیپ کیا ہے میں نے نہیں ایٹ کیا ہے بات اگر آپ کا من کرتے ہو آپ ڈال سکتے ہیں چپ چپیک تو ہماری پرفرک چاسنی بن کر ریڈی ہوئی ہے تو چلیے پھر بناتے ہیں اپنے بالوسائی تو ہم نے جو بالوسائی کو بنا کے رکھا ہے نا اس کو ہم نے گول گول کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں بھی سے ہول کر دینا تاکہ اچھے طریقے سے اندر تک فرائی ہوں اور جب ہم چاسنی میں ڈالیں تو یہ اچھے طریقے سے اندر تک چاسنی کو جاپ کر لیں اس کے بعد ہم نے کڑائی لیے کڑائی میں بلکل لو فریم پہ رکھنا ہے ایک دم تیل گرم نہیں ہونا چاہیے اس میں ہم نے اپکے کر کے ہم نے ساری بالوسائیوں کو ڈال دیا ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو دلکل لو فریم میں ہی پکتے رہنا اس کے بعد ہم نے اس سے اُلڑتے پرڑتے تھوڑے سے چمس کی مدد سے یا فیو کسی لکڑی کے مدد سے آپ انہیں پلڑ سکتے ہیں ڈائر اٹس میں کلچھی نہ چلانے تو پھر یہ پھوٹ جائیں اس کو دیرے دیرے ہمیں اسے طریقے سے تلتے ہوئے کلچھ پی ایک electronic product دیرے 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 ہیں ماری پالوس ہے